کامران شاہد کا فلم سر زمورد اور بابرا شریف سے قریبی رشتہ رہ چکا ہے ایک وقت تھا پاکستان فلم انڈسٹ کی دونوں حسین آئی کامران شاہد کی سٹیپ مدرس ہوا کرتی تھی بلکہ کامران شاہد کی ایک بہن آج بھی زمورد کے پاس رہتی ہے کیونکہ وہ زمورد کی بیٹی ہیں فلم سر شاہد کی جانب سے یعنی کامران شاہد کی والد کی طرف سے سگی بہن جبکہ سوتیلی ماں کی جانب سے سوتیلی بہن کیونکہ ان دونوں فلمی ہیرونز کی ظلفوں کے عصیر رہنے والے کوئی اور نہیں بلکہ کامران شاہد کے والد فلم شاہد حمید تھے فلم سٹار شاہد حمید وحید مرات کے بعد ایسے خوبروف فلمی ہیرو تھے جو بہتی دل پھینک ہوا کرتے تھے جن کا کسی بھی حسینہ پر دل آ جاتا تھا جیسے ہمارے شیخ صاحب بھی ہیں یعنی جعویت شیخ لیکن کامران شاہد کی والدہ جو شاہد حمید کی پہلی بیوی تھی جس نے اپنے شاہد کے ہر ظلم کو برداشت کیا کسی بھی عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی اور ظلم نہیں ہوتا کہ اس کا شاہد کسی دوسری عورت سے شادی کر لے کامران شاہد کی والدہ نے ہر موقع پر صبر کیا اپنے بچوں کی خاطر سب کچھ برداشت کیا اور سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیا اور پھر اللہ نے کامران شاہد کی والدہ منظر بیگم کے صبر اور دعاوں کا پھل اس صورت میں دیا کہ فلم سر شاہد ہر ایک سے الگ ہو گئی جو ان کا اصل گھر تھا فلمی ہیون جو پبندیوں میں رہنے کی عادی نہیں ہوتی جو اپنی زندگی اپنے طور طریقوں سے جینے کی عادی ہوتی ہیں اسی وجہ سے فلم سر شاہد سے الگ ہو گئی پہلے تو بات کرتے ہیں فلم سر شاہد اور فلم سر زمورت سلطانہ کے افیر کے متعلق پھر شادی اور اس کے بعد طلاق کے متعلق فلمی پردے پر کے لمبا عرصہ نظر آنے والی فلم سر زمورت جس نے ایک سے بڑھ کر ایک فلم اور گیت اکس بند کروائے زمورت کا تعلق لاہور سے تھا یہ ٹوٹل آٹ بہن بھائی جن میں صرف ایک بھائی اور یہ سات بہنیں تھی فلم سر زمورت سلطانہ کے علاوہ ان کی ایک بہن جس کا نام فلم چر ادا وہ بھی فلموں میں آئیں مگر اسے شہرت نہیں مل سکی زمورت کو فلموں میں مطارف فلم ڈریکٹر منشی دل نے اپنی فلم حسرت میں کروایا انیس سو ساٹھ میں ایس ایم یوسف کی سپر ہٹ فلم سہیلی میں سپورٹنگ رول میں نظر آئیں اس کے علاوہ فلم سر زمورت بشمار سپر ہٹ فلموں میں سائیڈ ہیونز کو سپورٹنگ رول میں نظر آتی رہیں چند سال بطور سپورٹنگ رول میں کام کرنے کے بعد ایزے فلمی ہیون آفر ہوئی انیس سو تری سٹھ کی فلم ہمیں بھی جینے دو اس میں ایزے ہیون کاس کیا گیا انیس سو ستر کی فلم جس نے کامیابی کے ریکارڈ قائم کیے جس کو آج بھی اتنی ہی مقبولیت حاصل ہے جتنی آج سے پانچ دہائیاں پہلے تھی وہ فلم تے ہی رنجا اس فلم میں زمورت نے سیتی کا کردار نپھایا جس کو بہت پسند کیا گیا زیادہ تر لوگ آج بھی زمورت سلطانہ کو سیتی کے کردار سے یاد کرتے ہیں زمورت سلطانہ نے پہلی شادی اپنے دور کے خوبروف فلمی ہیرون نوجوان جو بہت دل پھینک تھے فلم سر شاہد کے ساتھ کی دونوں کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی جس کا نام رابیہ شاہد رکھا اس شادی کے کچھ عرصے بعد فلموں سے دور ہو گئی لیکن جب دونوں کے درمیان بن نہ سکی اور طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد زمورت جی دوبارہ فلموں کی جانب آئی اس کے بعد دوسری شادی لاہور کے ایک بزنس مین سے کی اور یہ شادی آج بھی قائم ہے بے شمار گیت جو زمورت سلطانہ پر فلم آئے گئے جو کہ بہت ہی مشہور ہوئے جن میں چند ایک گیت کے بول ہیں برے بے مروت ہیں یہ حسن والے کہیں دل لگانے کی کوشش نہ کرنا اس کے بعد ہمارا پسندیدہ گانا سانووی لیچل نالوے بہو سونی گڑی والیا اس کے بعد ایک اور بہت ہی مشہور گیت طاقت جانب آجاندائے ویک ویک میرے چاننوں مکڑا چھپاندائے اس طرح اور بھی بہت سارے سانگز جو ان پر پچرائز کیے گئے اور اس لحاظ سے زمورت سلطانہ جی مشہور و معروف اینکر پرسند کامران شاہد کی سٹیپ مدر رہی اسی طرح فلم سر بابرہ شریف بھی فلم سر شاہد کی اہلیہ رہ چکی ہیں بابرہ شریف جی نے ایک ہی شادی کی یوں تو فلم انڈسٹری اور فلم انڈسٹری سے باہر ہزاروں لوگ بابرہ شریف جی کے حسن پر مرتے تھے ہر کوئی اسے پانا چاہتا تھا جن میں بہت بڑے بڑے نام بھی شامل ہیں جیسے منور ذریف فلم سر درپن ایس سلیمان اور سنتوش کمار کے بھائی منصور بھی اور فلم سر فیسر رحمان فیسر رحمان جو آج بھی کوا رہے ہیں انہیں بابرہ شریف کے عشق میں شادی نہیں کی لیکن بابرہ شریف جی کا دل فلم سر شاہد پر آیا دونوں نے چپکے سے شادی کی اور شادی کے بعد ہنیمون منانے لندن چلے گئے وہاں جا کر دونوں نے خوب ایک دوسرے کے ساتھ انجوائیمنٹ کی کچھ عرصہ لندن میں رہ کر جب واپس پاکستان آئے تو دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہونے لگے اور اس شادی کے چند ماہ بعد ہی دونوں کے درمیان تلاق ہو گئی تلاق کے بعد بابرہ جی نے دوبارہ شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تمام زندگی اکیلے گزارنے کا تحیہ کر لیا اور اس فیصلے پر آج بھی قائم ہیں اب تو کافی ضعیف ہو چکی ہیں جبکہ دوسری جانب فلم سر شاہد اپنی فیملی بچوں کے ساتھ بہتی پرسکون اور پرعصائی زندگی گزار رہے ہیں آج بھی فلموں میں آرتے ہیں کاملا شاہد پاکستان کے مشہور ترین یا کہ دنیا میں کاملا شاہد اپنا ایک لیول رکھتے ہیں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ فلم سر شاہد اب اپنے بیٹے کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اللہ پاک ایسی فرما بردار اور لائک ذہین اولا سب کو عطا کرے آمین دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیس اسے سبسکرائب اور ساتھ یہ گے بیل آپشن کو پیس کر دیں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی